اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گے مختلف مسلک کے علماء اکرام موجود ہوں گے جنسی ہم اس بارے میں پوچھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد کس طرح منانا چاہیے اور اس کے بارے میں ان کا کیا رائے رکھتے ہیں وہ ان کی رائے جانیں گے جی مبتی صاحب ربین شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور الحمدللہ ربین شریف یہ وہ ببرکت مہینہ ہے کہ جس میں تمام کائناتِ عالم کے سلگار رحمتِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی اب بلادت کے اعتبار سے میں مختصرا حدیثِ پاک کا سہارہ لوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلم شریف کی روایت ہے ایک صحابی آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اکثر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ مسلسل پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فیہی بلٹو کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی ناول کی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس دن میں پیدا ہوا اس بات پہ دلالت کرتا ہے حالانکہ روزہ رکھنا یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نماز پرنا جیسے عبادت ہے تو میرے آقا کا روزہ رکھنا صحابی کا سوال تھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو اس پہ میرے آقا یہ جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس وجہ سے کرتا ہوں لیکن مصطفیٰ کریم کا جواب دینا کہ اس میں میری بلادت ہوئی یہ اس بات پہ دلالت تھا کہ تمام فرائز انسانیہ جو انسانوں پر فرض کی گئیں جو مقلفین پر جو چیزیں بھی فرض کی گئیں تمام فرضوں سے بڑھ کر جو فرض ہے وہ نبی رحمت کی بلادت ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی اگر دنیا میں نہ ہوتی تو قائناتِ عالم میں ربِ کریم کا فرمانہ میں کسی کو پیدا نہ کرتا تو پتہ یہ لگا کہ سرکار علیہ السلام کی بلادت سب سے عالی ہیں اور سب سے افضل ہے تمام عبادت کی اصل میرے مصطفیٰ کی ذات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حوالے سے ہمیں شریعت کے تقاضوں کو بد نظر رکھنا چاہیے جلوس ملاد میں شرکت کرنی چاہیے محافل ملاد بنانی چاہیے اس کے علاوہ کثیر وہ نیکیاں کہ جیسے اسی حدیث پاک سے ہی ہے کہ ولادت کی خوشی میں مصطفیٰ کریم نے روضہ رکھا تو ہمیں بھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور نوافر اور نیک کام کرنے چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من لا نبی بعدہ اما بہت باؤذ باللہ السمیل علیم من حمزه ونفی ونفس من الشیطان الرجیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لئے رحمت کائنات بنا کر بیجا لَقَدْقَانَ لَكُمْ اِرَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے ایک بہترین عسوہ ہے وَمَا أَعْتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُزُو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تھیں وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ کہ ماہ مبارک رب العول کا مہینہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت اللہ کے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا دورِ جہالیت کی تمام رسموں کو ختم کر دینا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ہر قسم کی جاہلانہ رسومات ہر قسم کے کافرانہ یعنی نظامات تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد ان تمام رسموں کو تمام رسومات کو ختم کر دیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی صیرت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار آپ علیہ السلام کا مقام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان یہ اس دن سے ہے کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے میں زیادہ بات نہیں کرتا یہ مقصر وقت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ شان اور مرتبہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کا کس قدر خیال رکھتے تھے کہ ایک بڑیاں عورت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر گندہ پانی گھر کا جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر پھینکا کرتی تھی ایک مرد اللہ کے نبی علیہ السلام گزرے اور وہ عورت نہ آئی اس نے وہ پانی نہ پھینکا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہابہ اکرام سے ان کو جمع کر کے اس عورت کا پتہ کروایا تو وہ عورت بیمار تھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی آیادت کے لئے گئے اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے اور وہ عورت کیا کہتی ہے کہ اس شرس کے اوپر تمہیں پانی بیگا کرتی تھی اور یہی میری بیمار پرسی کے لیے میری آیادت کے لیے آیا ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ اتنا پیارا اور یہ اتنا سچا نبی ہے جس کی شان اور مقام اتنا ہے اور اس کا اخلاق اتنا ہے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت واقعات ہیں اور ایک یہ بھی رسم تھی کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے جاہلانہ رسموں کا خاتمہ کیا اس کے اندر ایک رسم یہ تھی کہ وہ لوگ زندہ بچیوں کو زمین کے اندر دپن کر دیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے آ کر کے عورتوں کو ایک مقام دیا یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا کردار تھا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی محقل منقض کریں جلوس کریں جو بھی کسی قسم کی پرغرامات کریں اس میں اللہ کے نبی علیہ وسلم کی صیرت کو اور ان کے کردار کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام یہ ہے میں آخری اپنا شہر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مصور کھینچو نقشا کے جس میں یہ سپائی ہو مصور کھینچو نقشا کے جس میں یہ سپائی ہو ادھر حکم محمدی ہو ادھر سر جھکائی ہو السلام علیکم جب آپ کو ختم کرتے میں سپائی جز نے تم دفعہ کی zerżty پڑھ سے ب 이야ک Chong احسان السلام علیکم رسول اللہ investors ربی اللہ علیہ وسلم ربی اللہ کے لئے اللہ کا سب سے بڑا انام اور احسان ہے اس جہاں میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انامات اور احسانات کیے ہیں اپنے بندوں پر سب سے بڑا عظیم احسان اور انام اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے آپ کے مبروز ہونے کا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت بلکل یا اتفاقا ربی اللہ اول کے مہینے میں ہوئی نبی علیہ السلام اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے باقی ولادت با سعادت کے تاریخ میں محدثین کا مفسرین کا کچھ اختلاف رہا ہے بعض نے نو ربی اللہ اول کو ذکر کیا ہے بعض نے آٹھ کا ذکر کیا ہے اور اکثر دے بارہ ربی اللہ اول کا ذکر کیا ہے جبکہ نبی علیہ السلام کی ویسال مبارک آپ کے دنیا سے جانا وہ بالاتفاق بارہ ربی اللہ اول کو ہے اب یہ بارہ ربی اللہ اول کا دن نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن کس طور پہ منایا جائے تو یہ اس طور پہ بنایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کی تعالیمات کو ہم بیان کریں نبی کی سیرت کو بیان کریں نبی اور صحابہ اکرام کے واقعات کو بیان کریں نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے بغیر اس کے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہ رکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت رکھنے والے تھے مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے غزوہ احد کے میدان پر احد کے موقع پر حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جسم کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم میں ایک بھی عزو سلامت نہیں تھا نبی کا دفاع کرتے کرتے آپ چلنی ہو گئے تھے تو وہ ہم سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے والے ہیں اور رکھتے والے تھے حضرت حمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام جو اجازت جہاد کی اجازت سے پہلے وہ بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مشرقین نے کفار نے ہمانا جینا حرام کر دیا ہے آپ ہمیں جہاد کی اجازت دیجئے اس سے پہلے بھی وہ مشرقین پر اور یہود نصارہ جو کافر تھے ان پر نظر رکھتے تھے ان کی سازشوں پہ اس لئے وہ بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو جہاد کی یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام آئے ان صحابہ اکرام کا طریقہ وہ نبی علیہ السلام کے تعلیمات پہ عمل کرنا تھا اور یہی درس ہمیں اسلام دیتا ہے یہی درس ہمیں قرآن دیتا ہے ہم عید ملاد النبی کے موقع پر یعنی بارہ ربع الاول کے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ یہ دن ہم نبی کی تعلیمات کے موافق گزارے اور اپنی اس اسلامی زندگی کو نبی کی تعلیمات کو صرف ربع الاول کے ساتھ خاص نہ کرے بلکہ باقی بارہ مہینے گیارہ مہینے بھی ہم یہ کوشش کرے ہر کل مبو ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر زندگی گزارے اور اپنے بچوں کو بھی نبی کی صیرت کے حوالے سے تعلیم دے نبی کی خسب نصب نبی کے اخلاق اور کردار اس کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے اپنے رشتداروں کو بھی تعلیم دے اسلامی تعلیمات سے ان کو آگا رکھے ہمارے مزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں جو بڑے لوگ تھے جو مذہبی لوگ تھے علماء تھے اتبہ تھے حکماء تھے وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ سیرت کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے نبی کی سیرت پڑھایا کرتے تھے صحابہ اکرام کی سیرت پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے یعنی وہ جیسے ہم اپنی اولاد کو جانتے ہیں ویسے پھر وہ نبی کی سیرت کے بارے میں علم رکھتے تھے تو نبی کی نبی علیہ السلام کے نصب حسب کے بارے میں آپ محمد آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف یعنی چار پشتوں تک نبی علیہ السلام کے سلسلے نصب کو یاد رکھنا یہ باعث عجر اور ثواب ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی عجر اور ثواب عطا فرمائیں گے باقی ہم کوشش کریں کہ ایسے مواقع پہ ہمارے کسی خول سے ہمارے کسی فعل سے کسی مسلمان کو عذیت اور تکلیف نہ ہو آج ہمیں مجھے اسکول میں ایک بچے نے یوں بتایا کہ سر ہم ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا اور پھر ڈیڑھ گھنٹے ہم اس تکلیف کے ساتھ ہمارے ساتھ مریض بھی تھے ہم روٹ پہ کڑے رہے لوگوں نے آگے راستہ بن کیا تھا تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات وہ عذیت دینا نہیں ہے اگر ہم جلسہ کریں ہم جلوس کریں ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کوئی اجلاس رکھیں تو وہ اس کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں مخلوق کی خدا کو عذیت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی اصل روح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام علماء اکرام نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور اپنے انداز میں اپنی بات کو بیان کرنے کی پوری پوری کوشش کی بہت بہت شکریہ تمام علماء اکرام کا جنہوں نے ہمیں وقت دیا ہمیں عزت دی اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے بہت بہت شکریہ ناظرین پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں نئے میمانوں کے ساتھ تب تک ملے دیجئے اجازت اللہ حافظ